اور سب کی طرح بلاخر ڈاکٹر آمیر لیاقت بھی دنیا سے مو موڑ گئے ان کو پسند نہ پسند کرنے والے سب ان کی کمی محسوس کر رہے ہیں آئیے آمیر لیاقت کے لئے دعا کرتے ہوئے ان کی زندگی سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں زندگی تنازیات کے سہارے آگے نہیں بڑھتی الطاف بھائی سے جنید جمشید تک اور عالم آن لائن سے گیم شو تک وہ جان بوجھ کر تنازیات سے جڑے رہے ایک وقت تھا کہ وہ تنازیات سے لطف اندوز ہوتے تھے اور انرجی حاصل کرتے تھے آخرکار ان تنازیات سے کھیلتے کھیلتے وہ ایک تنازیے کی ہی بھیٹ چڑ گئے رشتوں کے ساتھ کھلوار کرنے والا کہیں کا نہیں رہتا ایسا فرد سب کچھ ہوتے ہوئے بھی تنہا رہ جاتا ہے چاہے ایک بڑا حجوم اسے آئیڈیلائز کرتا ہو وہ دور رہنے والوں کے قریب اور قریب رہنے والوں سے دور ہو جاتا ہے موز سے پہلے وہ اپنے بچوں کو یاد کرتے رہے انسٹاگرام پر ان کو ٹیک کر کے ان کے فوٹوز لگاتے رہے مگر یہ نفرت ہی انتہا تھی کہ بچوں نے ان سے قطع تعلق کرنے کے لیے اپنے اکاؤنٹ سے ہی ڈی ایکٹیویٹ کر دیے وہ بلا شبہ شو بیس کا آئیکون تھے ریٹنگ اور فین فالونگ میں سب سے آگے ایک حقیقی سیلیبیٹی ایک شائننگ سٹار اپنی مرضی کا معافضہ لیتے تھے رمضان میں سہری افطار اور پرائم ٹائم ٹرانسمیشن پر کام کرتے تھے لیکن یہ سارا کچھ مصنوع تھا شو بیس کے غیر فطری طرز زندگی کی وجہ سے انہوں نے منشیات کا سہارا لیا اور پھر سب کچھ مٹھی میں سے ریت کی طرح فسلتا چلا گیا وہ ملٹی ٹیلنٹڈ تھے عالی تعلیم فن خطابت زبان پر عبور حاضر جوابی خوش شکل اور سونے پر سہاگا سیاست کا تڑکا وہ اس لحاظ سے ون اینڈ آنلی تھے کہ شو بیس مذہب اور سیاست تینوں پر عبور رکھتے تھے لیکن اسی وجہ سے ان کے فین بھی بری طرح کنفیوز تھے ایک طرف تو وہ شب قدر میں انہیں اللہ کے حضور گریہ و ذاری کرتے دیکھتے اور صرف تین دن بعد عید شو میں رنگ برنگی محفلوں میں اٹھکلیاں کرتے پاتے مارکٹنگ کی مجبوریوں کے باعث وہ ایک دوہری زندگی گزارنے پر مجبور تھے زندگی میں آپ کی میراس اہم ہے کار کوٹھی بنگلہ سٹیٹس مقبولیت سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ کی میراس کیا ہے یہ میراس نیکی خدمت خلق اولاد پیروکار کام کا میار اور خیرک کا کچھ کام بھی ہو سکتا ہے افسوس سوسائٹی میں وہ ان میں سے کوئی پائیدار میراس چھوڑ کر نہیں جا رہے اللہ ان کی کتائیوں سے درگزر فرمائے اور اگلے مراحل آسان فرمائے آمین